اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست صاحب کا خاتم شکیل آپ کی خزمت میں حاضر ہوں آج ہم نورانی کے لیے اروانگا ہوئے تھے اور راستے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کونسی جگہ زیادہ خطرناک اور دل فریب ہیں ہم ابھی راستے میں ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہم نے افتیار کیا لیکن یہ خطرناک بہت زیادہ ہے لیکن یہ کہ مددار بھی بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں راستہ اور میرے ساتھ میں میرے دوست بھائی بھی ہیں اور ہم نورانی کے لیے جو انا اب جا رہے ہیں تو میں ان سے بھی پاتچیت کروں گا اور آپ کی بھی پاتچیت کراؤں گا اور آپ کو یہ بتائیں گے بھی کچھ یہاں کے بارے میں یا کچھ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ان کو اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں لگ رہا یہ جا رہے ہیں یا ڈریف کر رہے ہیں ان کو تو دوستو یہ عمران بھائی ہے ڈریف کر رہے ہیں گاڑی اللہ علیکم کیلال چلیں دوستو یارو بھائیو بہنو کیسے ہیں آپ سب خرید تھے ہیں جی الحمدللہ نکلیں آج ہم نے کا چلے کور پر چلتے ہیں اور شاہ نورانی ایک بہت بڑی ہستی ہے ہر دفعہ آتے ہیں کراچی پلان بناتے ہیں پر جہاں نہیں پاتے ہیں آج سبح سبحی مجھے خیال آیا میں نے کہا جو پر کے ہم اپنا باقی کا سٹاپ کرتے ہیں اور نورانی کی طرف کی کرتے ہیں تو الحمدللہ خیر سے شکیل بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں اور ساتھ میں ہمارے ایک اور موجوان گڑکا ہے ان کو بھی امتحاد نہیں دی جا رہے ہیں یہاں پہ خاصید یہ ہے کہ یہاں پہ پہاڑے بہت خصورت اچھے اور روڑ بھی بڑے زبردست قسم کے آئے ہیں اور پھر جو ہستی ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ مستریز تو مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھوڑی بہت مولیج ہے انشاءاللہ میں کبھی آپ سے شہر کروں گا آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ دیکھئے گا بڑے خصورت نظارے بڑے ہی بہترین نظارے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو میں ٹرائب کر رہا ہوں میرے خیال سے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ زیادہ جو ہے کیمرے کی طرف جو ہے نا آپ کے اور آپ کو اٹھل کریں لہذا شکیل بھائی کو کہیں گے کہ آپ انہیں گائیڈ کریں شکیل بھائی گائیڈ کریں شکریہ جی شکریہ بہت مہربانی جی بھائی جان دیکھیں دوستو اس طرح کے امران بھائی نے بتایا ابھی ہم گاڑی نیچے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور بہت خطرناک جگہ جیسے کہ دیکھ لیں آپ ٹرائب کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے دھیان دینا بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ جانی بھائی بھی ہیں پیچھے بیٹھے وہ پڑے بے چین ہو رہے ہیں بات کرنے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے لیکن وہ تھوڑا پجابی سپیکنگ ہے تو وہ آپ سے تھوڑا پجابی میں بات کریں گے اور شاید وہ تھوڑا شرمائیں بھی کیونکہ وہ تھوڑے سی ابھی کچھے پکی ہیں تو بات کر دی ہے جانی بھائی سے جانی بھائی اپنا تعریف کرائیے اسلام علیکم جان چالے بھائی جان سب ٹھیک تھا امران بھائی شکیل بھائی کیسے ہو ہم پس کلاس ہے اور اپنے بارے میں بتائیں اور آپ کو کیسا لگ رہا یہاں پہ آئے ہیں بہت مزہ آرہ ہے بھائی جان حکیر کا پہاڑے دیکھنے کا مزہ آرہ ہے اور امران بھائی اور شکیل بھائی کے میرے بھائیں جو مجھے لیا ہے ساتھ پہ ٹھیک 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 امریکو ٹھیک ہے میں نے کہا تھا وہ تھوڑا سا شرمائیں گے بالکل وہ شرماتے ہیں جیسے لڑکیاں شرماتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے تھوڑا شرما رہے ہیں ویسے تو بہت بے شرم ہیں ہمارے ساتھ ہے ہماری ٹیم کا مائمبر ایک انتہائی چبل انسان ہے جس پر کہتے ہو نا انتہائی چبل ماشاءاللہ ہسمکسا انسان ہے وہ چوبا لگیا اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھ باہر کے تھوڑے نظارے تو میں کیمرے کا موس صرف کرتا ہوں اور آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ اچھی چیزیں دکھائی دیں گی لیکن یہ کہ راستہ بہت زیادہ خوفناک قسم کا ہے اور اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں دکھائی دے رہے ہمیں اور ہے تو بہت دور ہے صرف پہاڑ ہی پہاڑ نہ ہی دے رہے ہیں آگے بھی پیچھے بھی اوپر سب جگہ پہ یہ ہی دکھائی دی رہے ہیں ہمیں تو تو یہ ضرور ہے کہ سبزہ بھی ہے یہاں پہ درخت پودے ہر چیز لگی ہوئی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا یہ دیکھ کے بھی کیونکہ شہر میں ہوں تو بہت کم چیزیں یہ جو دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ شہروں میں تو ابھی ہم جو یہاں پہ پہنچے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہمیں تو نیچے اتر کے تھوڑا سا ہم پانی کی طرف چلتے یہ پانی بہت صاف اور شفاف ہے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پہ مچھلیاں بھی ہوتی ہیں میں آپ یہ دیکھیں یہ بھی راستہ تھا ہے اور راستے کے اوپر یہ پانی آرہا ہے اور بہت زیادہ صاف پانی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ نیچے پانی کے پتھر جو بھی ہے وہ سب کچھ نظر آرہا ہے تو یہ ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں آگے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے یہاں پہ جب میرے خیال میں آٹھ دس سال پہلے آیا تھا اور یہاں پہ مچھلیاں میں نے دیکھی تھی تو اب کے تو ہمیں نظر نہیں آرہی یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ نورانی پہ جو مچھلیاں ہیں وہاں کے جو رہنے والے وہ بولتے ہیں یہاں پہ یہ مچھلیاں نہیں ہیں پریئے ہیں تو آج بھی شاید وہاں پہ چیزیں ایسی ہیں مچھلیاں یہ دیکھیں یہاں پہ بحثے بھی گائے بھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہیں ہمیں کوئی مچھلی مچھلی تو نظر نہیں آرہی لیکن یہ پانی بہت دور تک جا رہا ہے اور یہ ہے یہ پہاڑوں کا پانی ہے اور بہت اچھا ہے اور بہت فائدے مند بھی ہے ہم نے پانی تو استعمال بہت جگہ پہ کی ہوں گے لیکن یہ پانی جو ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ صاف ہے اور بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے کیونکہ پہاڑوں کا پانی جو ہے یہ اس بارے میں دنیا بہت کم جاتا یہ بوتر پگڑ بیٹا بہت کم دنیا جانتی اس کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ سچ بات جو ہے وہ یہ ہی ہے اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ندی جو ہے بنی ہوئی ابھی پانی یہاں پہ کم آ رہا ہے لیکن جب یہ اپنے جوش میں یا جب اس میں پانی آتا ہے خطرناک بھی ہے خطرناک بلکل ہے یہاں پہ اکثر بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے لوگوں کو چھین بھی لیتے ہیں چیزیں بہت کچھ یہاں پہ ہوتا ہے میں صرف مچھلیں دکھانے کے لئے آپ کو پانی کی جھیل کے اوپر چل رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کچھ چیز دکھائی دے اور اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ فش دکھائی دیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میٹھے پانے کی فشیں اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی دکھائی نہیں دی شاید کچھ دکھائی دے بھی جائے جائے یہاں پہ ہے ایک بڑی جگہ کھڑا بھی بہت زیادہ بڑا ہے نہیں جی ہمیں نہیں دکھائی دی اور یہ پانی ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح صاف ہے جانی بھائی مرا بھی دیکھیں گاڑی سے باہر آیا ہے اور تھوڑا اس کا دل جو ہے نا بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ شاید آگے جا کے بھی اس کو بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ زندگی میں دوسری دفعہ آ رہا ہے یہاں پہ اپنی پوری لائی میں تو ابھی اس کا دل جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے اور ہم سب جو ہے نا اپنے کیمرے نکال کے لگے ہیں ٹوٹکے بوٹکے مار رہے ہیں جو بھی ہیں اور چھکا بھی بہت پیاری ہے تو دوستو میں تھوڑا سا اوپر نکلا اور مجھے یہ اونٹس دکھائی دیئے میں ان کا پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگلی بنگلی تو نہیں ہے یہ رکھے میں کسی کے وہ دیکھیں مجھے دیکھ کے ادھر چلے گئے ہیں اور میرے سے تھوڑی سی جو نا گلتی بھی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو شاید سیدھا کر پا اور کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی 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 یار گاڑی کا شیشہ تو انہیں اوپر ہی نہیں کیا بار یہاں پہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوا وہ نہ کوئی ہے گاڑی کا شیشہ اوپر کرنا بھول گئے تھے تو پانی اچھا لگ رہا ہے تھنڈا ہے نا یہ چاول ہے بیچ میں کیا ہے تو بڑے آگے دوستو یہاں پہ تھوڑا بریک کرتے ہیں تھوڑا ساگے چل کے پھر ملاقات کریں گے آپ سے اور آپ کو بتاتے بھی چلیں گے دکھاتے بھی چلیں گے